تمام قصان بھائی و فرمہ حضرات کو اسلام علیکم آج ہم بات گلیں گے کہ زہرباد جانوروں کو جو زہرباد ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے اور یہ زہرباد کتنی قسم کو ہوتا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں اور اگر کسی جانور کو زہرباد ہو جاتا ہے تو انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں وہ جانور کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس سے تو اس سے کیسے بچنا چاہیے اور اس کا تریاق کیا اس کا علاج کیا اس پر بات ہوگی تو ویڈیو پھول دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ان سے مزار شہر کے چینل کو سبسکرائب کرنے اور نویسکیشن آن کرنے ہیں تاکہ اگری معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو پہلے دیکھیں گے کہ جانوروں کو زہرباد کی جو بماری ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کی کیا نشانیاں ہیں دوستو اگر آپ کے جانوروں کو زہرباد ہے تو زہرباد دو قسم کو ہوتا ہے ایک میٹھا زہرباد ہوتا ہے ایک کڑوہ زہرباد ہوتا ہے کڑوہ زہرباد کی بات کریں تو کڑوے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے جانور کے چسم پر ایک قسم کے دانے کہہ لیں یا ایک قسم کا سوزش بہت بڑا حصہ سوزش میں آ جاتا ہے جو کہ آپ کو پانچ سے چھے انچ یا سات سے آٹھ انچ تک بھی وہ رسولی نماز جیسے ہم رسولی کہہ لیتے ہیں یا جیسے ہم بھگدر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو ایک سوجن سی ہو جاتی ہے جس میں پیپ پڑ جاتی ہے اس کا گند جو ہے بہر نکلنا اس پیپ سے شروع ہو جاتا ہے یہ زہرباد کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اسے جسم پر موٹے موٹے دانے ہوں گے کبھی اس کی ٹانگ پر ہو جائے گا کبھی اس کی بیک پر ہو جائے گا کبھی اگلی ٹانگوں میں کبھی پیچھری ٹانگوں میں کبھی اس کو پیٹ کے نیچے ہوگا تو کوئی پر بھی اگر آپ اس کو کوڑا زہرباد کہیں گے تو یہ کہیں پر بھی نمودار ہو سکتا ہے کہ دانہ نموہ ایک بڑا دانہ نموہ جیسے گرمی کے دانے ہوتے ہیں اس طرح کا ایک بہت بڑا دانہ جانوروں کو نکلتا ہے جو زہرباد کی نشانی ہوتا ہے تو اس میں پیپ پڑتی ہے پھر اگر کسی خطرناک جگہ پر نکال آئے تو اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ دوسرا زہرباد کیا ہوتا ہے ایک کڑوا ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے میٹھا زہرباد میٹھے زہرباد کی کیا نشانیاں ہیں دوستو جو کڑوے زہرباد کے اثرات ہیں یہ اس سے کئی گناہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ خاموش ہوتا ہے خاموشی سے اندر ہوتا ہے اور اس کے سائٹ فیکٹ اور نقصان بہت زہرباد سے جانوروں کے اندر سکڑا پان آ جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ اس کو کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ علاج کرا کرا کے آپ تھک جائیں گے لیکن وہ اصل میں اس کو میٹھا زہرباد ہوگا اور اس کی وجہ سے جانور کی جو ہڈیاں ہیں وہ پیر نکل آئیں گی اور اس کے اندر گوشت چھڑنا شروع ہو جائے گا اور لاغر ہو جائے گا اور وقت آئے گا کہ وہ بیٹھ جائے گا اور پھر کھڑا نہیں ہوگا تو یہ زہرباد کی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو ایسے میں زہرباد کا کیا علاج ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارا علاج اس کا اور انشاءاللہ آپ کے جانور کو زہرباد نہیں ہوگا تو میٹھے زہرباد میں جانوروں کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر سوزش بھی ہلکی پھلکی کلر ریڈ ہو جاتا ہے یہ بھی میٹھے زہرباد کی بھی نشانی ہوتا ہے کڑوے زہرباد میں بہت بڑے دانیں نکلتے ہیں جس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے سوائی کرنے پڑتی ہے اور خاص کار یہ جانوروں کے اگلے ڈانگوں کے جو درمیان میں جوئنٹ ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے جسے ہم گوڑا کہتے ہیں پنجابی میں ہم گوڑے والی جگہ پر کافی بڑا بار ہو جاتا ہے اور جو جانوروں کے بیٹھنے اٹھنے کے لیے بہت ہی خطرناب ہوتا ہے اور ان کو بہت تکلیف دیتا ہے اور اس کا کیونکہ جوڑ کی جگہ پہ ہوتا ہے تو اس کا علاج آپ کرتے رہیں گے تو اس کا بہت مشکل سے پھر علاج ہو جائے گا آج میں آپ کو ایک ایسی سیرپ بتاؤں گا جو یہ میٹھا یا کڑوہ زہرباد کی دونوں پر کام کرے گا اور اگر آپ یہ سیرپ پلا دیں اگر آپ کے جانور میں کچھ نشانیاں ہیں زہرباد کی اگر آپ یہ سیرپ پلاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور اوقع زہرباد ختم ہو جائے گا پہلے ہم دیسی طریقوں سے علاج کرتے تھے چونکہ اب عدویات کافی موجود ہیں تو ان عدویات میں کافی اثرات ہوتے ہیں اور یہ کام بھی کرتی ہیں تو اس لیے ہم چاند ایک عدویات بھی استعمال کرتے ہیں یہ جو سیرپ آئے یہ میں آپ کو سامنے سے گرین پر دکھا دوں گا تریاپ زہرباد کے نام سے یہ سیرپ آئی ہے تو یہ زہرباد پر ایک اچھا اثر رکھتی ہے اور اگر آپ کے جانور لاگر ہو رہے ہیں اور زہرباد کی اجازت تو یہ انشاءاللہ ان کو تنگرست کر دے گی اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں تھوڑا سا مکس کر کے یہ ایک سیرپ کو آپ نے ایک جانور کے لیے چار ٹائم کی خوراک منانا ہے مسئلہ ایک سیرپ کو آپ نے چار حصوں میں تقسیم کر لینا ہے ایک حصہ صبح و ایک حصہ شام کو دوسرے دن ایک حصہ صبح و ایک حصہ شام کو دو دن آپ نے یہ ایک سیرپ پلانی ہے اگر آپ کا جانور میں کچھ فرق محسوس ہو تو ٹھیک نہیں تو آپ دو سیرپ بھی پلا سکتے ہیں چار دن میں آپ دو سیرپ کا پورس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور کا زہرباد ہے وہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے جانور تندرست ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ زہرباد کو ختم کرنے کے لیے میٹھا سوٹا بھی کافی اچھا خدا کرتا ہے اگر آپ ونڈے کے ساتھ تھوڑا سا ایک سے دو چمچ میٹھا سوڈا جانور کو ڈالتے رہیں تو ان کا حضم اچھا رہے گا اور وہ بیکٹیریز جہاں اپنی خلاق جلد حضم کرتے رہیں گے تو اس کو زہرباد کی شکیت بالکل بھی نہیں ہوگی اور میٹھا سوڈا جانوروں کے دودھ میں اور ان کی صحت میں کافی اچھا کردار ادا کرتا ہے تو دعا ہے اللہ پاک ہمارے رزق اور مول ہوئیشیوں میں برکتیں اتا فرمائیں